اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو میرے چینل کیسے ہیں آپ سب آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو ٹروزر پہ بیلٹ اور الاسٹک ڈالنے کا طریقہ بتاؤں گی بہت ایزی میتھرڈ ہے اس لیے ویڈیو کو ضرور اند تک دیکھئے گا ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کریں تاکہ کوئی بھی نیو ویڈیو آپ تک پہنچ سکے بیلٹ لگانے کے لیے یہاں پہ میں نے پینٹ پچامہ لیا آپ کو پتہ ہی ہے کہ پینٹ پچامے کی بیک سائیڈ فرنٹ سائیڈ کے نسبت بڑی ہوتی ہے جیسے دو اینچ بیک سائیڈ اس کی بڑی ہے اور فرنٹ سائیڈ اس کی چھوٹی ہے ہم نے فرنٹ سائیڈ اور بیک سائیڈ پہ دو اینچ کا نشان لگا لینا ہے ٹروزر کو پریس کر لیں گے اور اس طرح سے کریز بنا لیں گے تاکہ ہمیں ٹروزر کی سائیڈوں کا پتہ چل جئے اور اس پہ ایک رفسی سائیڈ لگا لیں گے یہ دیکھیں اس طرح سے اس پہ ایک رفسی سائیڈ لگا لیں گے سائیڈ لگانے کے بعد ہمیں پیپر بکرم چاہیے جس کی ویڈ 3 انچیز ہے اور لینڈ 10 انچیز ہے یہاں پہ میں سمال سائز ٹروزر تیار کر رہی ہوں جس کا میں بیلٹ 10 انچ تیار کروں گی اگر آپ نے میڈیم ٹروزر پہ بھی بیلٹ لگانا ہے تو آپ کو 10 انچ کا ہی بیلٹ لگانا ہے لیکن اگر آپ لارج ٹروزر تیار کریں گے تو آپ اس پہ 11 انچ کا بیلٹ لگا سکتے ہیں اس سے زیادہ کا بیلٹ نہیں لگائیں گے اس کے بعد پیپر بکرم کو فول کر کے اس طرح سے کٹ لگا لیں گے جس طرح سے میں نے ویڈیو میں لگائے ہیں اور اس کی جو فرنڈ سائیڈ ہے اس پہ ہم یہ سلائی پہ پیپر بکرم کے میٹ کو رکھیں گے جس طرح سے دیکھیں میں ویڈیو میں رکھ رہی ہوں اور جو ہم نے سلائی لگائی ہے سلائی کے بالکل نیچے ہی ہم پیپر بکرم رکھیں گے اور اس کو اس طرح سے فول کر لیں گے یہ ہمارا فرنڈ سائیڈ کا بیلٹ ہو جائے گا پیپر بکرم کو یہاں پہ میں نے پیسٹ کر لیا ہے پیسٹ کرنے کے بعد ہم اس کو اس طرح سے فول کریں گے فول کرنے کے بعد یہ 1.5 انچ کا بیلٹ تیار ہو جائے گا یہ فرنڈ سائیڈ پہ تو ہم نے اس کا اس طرح سے بیلٹ لگا دیا ہے بلٹ لگانے کے بعد ہم بیک سائٹ پہ ہم اس کا الاسٹک لیں گے الاسٹک ناپنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ انچز ٹیپ کو اپنے پیٹ کے گھٹ گھومائیں اور دیکھیں کہ کتنی لیندھ آتی ہے مجھے یہاں پہ تیس انچ تیار آئی تھی تو میں نے اس کا ہاف کر لیا ہے پندرہ انچ تو یہاں پہ میں پندرہ انچ کا الاسٹک لوں گی آپ کی جتنی لیندھ آئے گی آپ اس کو ہاف کر لیں گے اور اتنا ہی الاسٹک لیں گے اب یہاں پہ میں الاسٹک کو بلٹ کے ساتھ لگاؤں گی یہ دیکھیں الاسٹک کو میں نے اس طرح سے فولڈ کرنا ہے کو ویڈیو میں سمجھ آئے گی اس طرح سے اس کو فولڈ کریں گے اور یہاں پہ ایک سلائی لگا دیں گے یہ دیکھیں یہاں پہ ہم اس طرح سے سلائی لگائیں گے یہاں پہ ہم نے ایک دو سلائیاں لگانی ہے تاکہ ہمارا الاسٹک جو ہے وہ پکا ہو جائے الاسٹک کو پکا کرنے کے لئے یہاں پہ ہم ایک دو سلائیاں لگائیں گے اور بیلٹ پہ سیدھی سلائی لگا دیں گے یہ دیکھیں جس طرح سے میں ویڈیو میں سلائی لگا رہی ہوں اس طرح سے ہم سلائی لگا دیں گے الاسٹک کو ہم پیچھے سے سیدھا کر کے اسی طرح جیسے ہم نے پیچھے سلائی لگائی تھی اس پہ بھی اسی طرح سے سلائی لگا دیں گے دو تین سلائیاں لگائیں گے تاکہ ہمارا الاسٹک پکا ہو جائے یہ دیکھیں اس طرح سے آپ کو ویڈیو میں سمجھ آ رہی ہوگی کہ میں کس طرح سے سلائی لگا رہی ہوں یہ دیکھیں ہمارا الانسٹک جو ہے ہمارے بیلٹ کے ساتھ اٹیچ ہوگی اب ہم جس طرح نیفے کی سلائی لگاتے ہیں نا اسی طرح ہم اس کی نیفے کی سلائی لگائیں گے یہ دیکھیں آپ ہم سیمپل نیفے کی سلائی لگاتے جائیں گے سیدھا رکھے اپنے الانسٹک کو اور یہ دیکھیں اس طرح سے سلائی لگتی جائے گی اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آ رہی ہے میرے بتانے کا میتھڈ پسند آ رہا ہے تو آپ ضرور میرے چینل کو سبسکرائب کریں اس طرح کے ڈیفرنٹ ہیکس میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی ویڈیو کو آگے بھی شیئر کیا کریں یہ دیکھیں اس طرح سے ہم اپنی پوری سلائی رکھ کے لگا دیں گے بیلٹ کے ایج پہ بھی سلائی لگا دیں گے یہ دیکھیں سلائی لگانے کے بعد اب ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے اپنے الاسٹک کو سیٹ کرنا ہے بیک سائیڈ کی سلائی کو فرنٹ سائیڈ کے ساتھ ملانا ہے اور جو ہم نے کریز بنائی تھی اس کو بھی ہم نے اپنی فرنٹ سائیڈ پہ لے کے آنا ہے جو کہ ہماری سائیڈ کی سلائی تھی اور اس طرح سے الاسٹک کو سیٹ کر کے ہم اس ٹکے مٹ میں سلائی لگا دیں گے الاسٹک کو تھوڑا تھوڑا سا سٹریچ کر کے ہم اپنی سلائی لگاتے جائیں گے اس طرح سے ہماری الاسٹک کی چنٹ آتی جائے گی یہ دیکھیں ہم نے یہاں پہ سلائی لگا لی ہے سلائی لگانے کے بعد یہ دیکھیں ہمارا بیلٹ اٹیچ ہو گیا ہے یہ ہے میری ویڈیو کی فائنل لک اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئیے تو ویڈیو کو ضرور لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ